اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ کے میں خیریت سے ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے تو ڈیئر آج آپ لوگ سے میں شیئر کر رہی ہوں تندوری چکن جو ریڈی ہو کے اس طرح کی لگے گی ٹھیک ہے نا تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں فالو کریے گا میری ریسیپی کو بہت ہی آسان بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار سی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن اور یہ آپ نا ونگز میں بھی بنا سکتے ہیں ونگز میں بہت مزیدار بنتا ہے میرے ہزبن کو ونگز بہت پسند ہے تو میں ان کے لیے ونگز کا بناتے ہیں لیکن ابھی مجھے اچھا نہیں لگا میں صرف ونگز لے لوں اس میں اور ویڈیو میں اور وہ ڈالوں تو اس لیے میں نے ہال چکن لی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ہم ایک کلو چکن میں میں نے ادرک اور لحسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اور تندوری چکن ون ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اور یہ سالٹ لے رہی ہوں میں ون ٹیبل سپون اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے لال مرچ کا پاوڈر یہ میں نے ون این ہاف ٹیبل سپون لیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں اب ہم ایٹ کریں گے زردے کا رنگ جو ریٹ کلر ہوتا ہے وہ ہم ایٹ کریں گے چاہے آپ ڈرابس کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈرابس ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے پاوڈر یوز کیا میں پاوڈر تھا ایک کپ میں آئل ہوں گی جس میں سے ہاف کپ میں ایبی ایٹ کر دوں گی اور ہاف کپ رکھ دوں گی جب ہم اس کو کک کریں گے تو اس میں ہم ایٹ کریں گے ون کپ میں نے اس میں دہی ایٹ کیا ہے یوگرٹ یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور کسی چیز سے کوئی سپون ہے لیکن مجھے سپون سے صحیح نہیں مکس ہو رہا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو ہاتھ سے ہی اس کو مکس کر دیا اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تو یہ اچھے سے آپ کو مکس کرنا ہے پورا جو اس میں جتنی بھی ہم نے سپائسیس یوز کیا ہے وہ سب اس میں ایڈ ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پوری چکن میں ہم پورے مسالے کو مکس کر دیں گے بہت اچھی طرح تو یہ صحیح طریقہ ہے کسی چیز کو مکس کرنے کا آپ نے ہاتھ میں گلفز پہن لینا ہے کیونکہ اس مرچے جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ میں بہت زیادہ لگتی ہیں کچھ لوگوں کا عادت نہیں ہوتی تو میں نے بھی جو ہے گلفز پہن لیا ہے اور اب میں اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گے بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس طرح یہ آپ یہ دیکھیں کتنے ایزیلی مکس ہو رہا ہے اور پورے چکن میں جو ہے مسالہ مکس ہو گیا ایزیلی اب میں اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کو میرینیٹ کر دیں گے تقریبا ہم آدھ گھنٹے کے لیے آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ فیفٹین منٹس بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ون آور کے لیے رکھ دیا تھا میرینیٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کے جو چکنے اس میں اچھا سا اس کا ذائقہ آجائے وہ ہاف کپ جو میں نے بچا لیا تھا آئل وہ میں اب اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کو اچھی طرح سا سوٹے کر لیں گے اور پھر اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے چکن بہت اچھے سے پک رہی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے کک ہونا تو ہم اس کو مکس اوپر نیچے کرتے رہیں گے تاکہ یہ ساری جو ہے اچھے سے اس میں جانا مطلب بھون جائے اچھی طرح یہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو اس کا جو دہی کا پانی ہے چکن کا پانی ہے سب اس میں نکل گیا ہے تو یہ اب ہم اس کو اور اچھے سے اس کو بھوننا شروع کریں گے تھوڑا سا اس میں چمچ چلائیں گے اور اس کو پھر دوبارہ کور کر کے رکھ دیں گے میڈیوم فلم پر رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی بہت زیادہ لون ہی کرنا ہے کہ پانی سوکھے نہیں اور آپ کی چکن گل جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو میڈیوم فلم پر رکھنا ہے یہ میں نے اس کو تقریبا بہت زیادہ ہی کرنا ہے چکن کا پانی سوک گیا تھا اور چکن بھی ہماری گل گئی ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے بس اتنا تھوڑا سا ٹائم لگا ہے ایکنی جلیے ککھو جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ میری ڈش ریڈی ہے ہم نے اس کو نکال دیا ہے ہم نے ڈش میں ڈش آؤٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ چکن ریڈی ہے تندوری چکن ریڈی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ لوٹ ضرور ٹرائے کیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیے گا لائک کومنٹ ضرور کریے گا اللہ حافظ